جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس چینل میں آپ کو ایڈکیشن سے ریلیٹیڈ مختلی قسم کی اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں اور ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس کی اوپر آپ کو ویڈیوز دیتے ہیں تاکہ آپ کے کانسپس جو ہیں وہ کلیریفائی ہوتے رہیں آج جس ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں وہ بیسیکلی فرس یا سے ریلیٹیڈ ویڈیو ہے ایفرنی کیسی کہ ہم اس کی بارے بھی صارٹنگ کی جس میں ہم آپ کو تکھوڑیا ہے وہ ہے سبلمشیل پروسس سبلمشیل پروسس کھیا ہوتا ہے آج ہم دیکھیں گے سبلومشن کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سبل väشن کی ابسیمپلس کی ہیں و congratulate کیاں ہیں آج جو سبلیبیشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو ڈبلیمئشن بنید کریں گے بلکے اس کو ایکسپریمنٹل پروف بھی کریں گے ایکسپریمنٹیشن کے ساتھ دیکھیں گے کہ واقعی کس طرح سے کون سے سبسٹینسز جو سبجمیشن کر سکتے ہیں اور اس کا ایکسامنیشن پانٹ ویو سے کیا امپورٹنس ہے لیکن ان تمام باتوں سے پہلے ایک بات یاد رکھئے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اگر آپ کو پسند آئے تو دوسروں تک شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو جائے لیکن اس کے علاوہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور نیچے موجود بیل آئیکن کو کلک بھی ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ اپڈیٹیو رہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے what is meant by sublimation تو sublimation کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is meant by sublimation تو sublimation کی اگر ہم definition دیکھیں تو sublimation is basically a physical process جی بالکل تو sublimation جو ہے یہ ایک physical process ہے it is a physical phenomenon and in this phenomenon we can convert solid substance into gaseous substance directly without converting it into liquid form یعنی ایک ایسا process جس کے اندر ہم solid substance کو heat کرتے ہیں تو وہ direct gaseous form میں convert ہو جاتا ہے بغیر وہ liquid میں convert ہوئے اس process کو ہم sublimation کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے usually substances کیا کرتے ہیں جب ہم ان کو solid کو heat کریں گے تو اس دن لیکوڈ بنے گا لیکوڈ سے پھر گیس بنتی ہے لیکن sublimation process کے اندر ایسا نہیں ہوتا وہ substances جو sublimation کر سکتے ہیں ان کو جب ہم heat کرتے ہیں تو وہ solid جو ہے وہ direct convert ہو جاتا ہے گیس میں وہ liquid میں convert نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہ process ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں what is the purpose of this process تو this is basically used to separate the components of our mixture that can be sublime that can be that can be a mixture that can be sublime کیا جا سکتا ہے تو اس process کو use کر کے ہم basically ان components کے sublimation کر لیتے ہیں ان کے given mixture میں سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ it is basically a separation technique جی بالکل sublimation کو use کر کے ہم مختی قسم کے samples میں سے ان کے components کو separate کر سکتے ہیں خاص طرح وہ components جو کہ sublimation process کر سکتے ہیں examples وہ کون کون سے substances ہیں جو sublimation کر سکتے ہیں جیسے نیفتھلین ہے آئیوڈین ہے امونیوم کلورائید مختی کمپاؤنڈ جن کو ہیٹ کریں تو یہ solid سے direct gaseous form میں convert ہو جاتے ہیں بجائے liquid میں convert ہونے کے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمارے پاس امونیوم کلورائید کا پاودر آپ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا پاودر ہے اور میں نے آپ کو فارمولا بتایا اس کا فارمولا کیا ہم نے پاودر تقریبا 1 گرام آپ امونیوم کلورائید ڈال سکتے ہیں لیکن جیترہ مرضی ڈالیں کوئی ایسیو نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے جس تیسٹنگ کرنی ہے کہ آیا یہ سبنی میشن کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کے لیے جو ہے ہم نے پاودر ڈالا اور پاودر ڈال کے ہم نے کل رہے ہوگے تو ہیٹنگ کے دور نہ یہ آپ کی طرف ہو نہ ہی کسی دوسری کے طرف ہو جو آپ کے پاس کھر رہا ہے بلکی یہ بلکل ٹیبل کے ہوریزنڈل جائے آپ کی اوپوزیٹ سائیڈ پر تاکہ اگر اگر چیز اچانک نکلتی یا وائد ہو کر تو کسی کے موو پر نہ گیٹ ٹھیک ہم نے بلکل اس کو فلیم کے اوپر رکھنا ہے اور تھوڑی دیر تک ہیٹ ہوگا تو ہیٹنگ میں آپ کو نکل ہیٹنگ نکل ہیٹنگ کو بقاعدہ وائٹ کلر ہیٹنگ 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 باہر آنے میں کیوں ٹائم لگ رہے کیونک ٹیوب ہماری لمبی ہے اگر چھوٹی ٹیوب کتا جلدی نکل آنا تھا تو آپ دیکھیں سارے آہستہ ملکی ہوتا ہیٹنگ کیوں کیا آہستہ مات آہستہ تو کیوں ایک میں گیشا اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھیں کہ نیفتھلین ساری ویپرائز ہو گئی ہے اور یہ گیشیس فارم میں آگئی ہے جو جیس ٹیوک کے اندر موجود ہے یا اس طرح سے جیسے رہے سے اوپر آتی جائے گی ادھر سے باہر نکلتی جائے گی ساری ہم سے آگئی نہیں آگئی بندگان جیسے کہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی نیفتھلین کا پارٹیکل موجود نہیں ہے یہ ساری کی ساری خالی ہو گئی مطلب ساری کی ساری ویپرائز ہو گئی ہے یہ اندر فل جو ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری اس میں گیس فیلڈ ہے دیکھیں یعنی ساری کی ساری نیفتھلین ویپرز میں کنورٹ ہو چکی ہے اس کے اندر جتنا سولیڈ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گئی انہیں وہ سبلائم کر گئے ہیں